نمشکار دوستو ویلکم دو آسی آسٹرالوجی میں نیتو سنگ دوستو مجھ سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دوانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے اگر گھر میں دھنکی بہت زیادہ سمجھتیا ہے دھنکی دکت بہت زیادہ ہے آرتھے کستیتی بے حال ہو چکی ہیں یہاں تک کہ آپ کا جو کمایا ہوا دھن ہے آپ کما کے لاتے ہیں وہ بھی نہیں ٹکرا اس میں بھی برکت نہیں ہو رہی ہے تو ایسا کونسا اپائے ہے جس کو کرنے سے دھن کی جو دکت ہے وہ دور ہو جائے آپ کے کمائے ہوئے دھن میں برکت ہو کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے واسطو دوش ہوتے ہیں ہمارے گھر میں یا ہماری کنڈلی میں کوئی گرہ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ ایسی دکتیں آتی ہم کماتے تو ہیں لیکن کمائے ہوا دھن کہاں پانی کی طرح بہہ جاتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا جائیں آپ ڈاکٹر بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر کیا جاتے تو ایک ہی بار میں جانے کتنے پیسے لگ جائیں مطلب کسی بھی طرح سے آپ کا دھن نہیں ٹکتا دھن آپ کا وے جادہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک اسوک کے پیڑ کی چھوٹی سی جڑ لے کے آنی ہے اگر آپ آپ کے گھر کے آس پاس کوئی نرسری ہے وہاں جائیں گے آپ نرسری والے سے بھی اسوک کے پیڑ کی جڑ مانگیں گے تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا تھوڑے بہت پیسے لے گا اور آپ کو نکال کے دے دے گا اس کے بعد اس جڑ کو آپ کو آپ کے گھر کے مندر میں ہی رکھنا ہے اور اس کی روزانہ آپ کو پوجہ کرنے ہیں جیسے آپ سبھی بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں ساتھ اس کو بھی آپ کو دھوبتی دکھانی ہے ایسا کرنے سے آپ کی جو دھن کی سمسیا ہے جو آپ کا دھن ٹکتا نہیں ہے برکت نہیں ہے کھرچے بہت زیادہ ہیں وہ ختم ہونے لگیں گے اور آپ کے گھر میں لکشمی جی کا واس ہونے لگے گا آپ کی آردھے کستیتی دھیرے دھیرے مجبود ہونے لگے گی تو دوستو یہ بہت ہی آسان سا اوپاہ ہے جو بہت آرام سے آپ کر سکتے اور اس کے آپ کو کہتے ہیں آشیر جنک اس کے آپ کو نتیجے بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جنڈنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے چیم آتا دی